جائے زیادہ ہو جائے تو کوئی آدمی کپ خالی بھی جھوڑنے جتنے گھر میں پڑھئے دیکھیں بندے ہم لوگ چار پانچ بندے تھے مامو نے چھٹا کپ اسلام علیکم دوستو امید کرتی ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے اور آج میں بتا رہی ہوں سرسو کساک بیسی سٹائل میں میں نے کہا کیوں نے آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لوں یہ سرسو کساک ہے باریک میں نے کاٹ لیا اسے اور اس میں میں نے لیسن سوکہ دھنیا اور سباز مرچ کو کوٹ لیا اور اب میں اس میں اوئل ڈال دوں گی تھوڑا سا اور یہ میں ڈالنے لگیوں اور میں نے اس میں اوئل ڈال دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں چھولے پہ رکھ دوں گی اور میں نے اس کو چھولے پہ چڑھا رہی ہوں یہ جب اچھی طرح تھوڑا سا اس کو میں فرائی کر لوں گی تاکہ یہ تھوڑا سا لیسن اور یہ بھول جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی دیچ کی بڑی ہے تو اس کا کم نظر آ رہی ہے آپ دیکھیں اور دیکھیں فرنٹ یہ میرا لیسن ہو گیا ہے فرائی ہلکا سا رہتا ہے اس میں لیسن مرچ سباز مرچ کوٹ لیا تھا اور کچھ نہیں ڈالیں گی صرف نمک اور تھوڑی سی ہلتی ڈالیں گی اور یہ اچھی طرح سے ہو گیا ہے فرائی اور اب میں اس میں ڈالوں گی یہ نمک اور ہلتی تھوڑی سی نمک ہس پہ ضرورت آپ لوگ جتنے آپ اپنے اپنے ساپ سے ڈال سکتے ہیں اور میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور ہلکا سے اس کو اور بھن لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے اپنے قرار چینج کر لیا اور اب میں اس میں ڈالیں گی ساک موسیقی 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 را ہی یہ پرنٹس بیٹھنے لگتا ہے ساغ نیچے ہو رہا ہے راستہ آستہ یہ ایسا ہی کرتے کر تو نیچے ہو جائے گا سارا اس میں پانی وزارہ ڈالنے کی ضرورت نہیں کیونکہ سرسوکی ساغ میں اپنا پانی بہت ہوتا ہے اس کی اوپر میں ڈکن ڈے جوں گی اس دیچی کا اپنا ڈکن ڈے جوں گی اس دیچی کا اپنا ڈکن ٹوٹ گیا تھا میں دھو رہی تھی تو ٹوٹ گیا تھا اس لیے میں اس کی اوپر یہ سلور کا دے دیوں اور آنچ تھوڑی ہلکی کر دیں گے تاکہ یہ اپنے اسی پانی میں دم میں پک جائے گا تو اس کو میں تھوڑی دے چھوڑ دیتی ہوں جب یہ پک جائے گا تو اس کی فائنل لک پی میں آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ لا فیش تک تک کے لیے اور پرنس یہ ہو گیا جب میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھا دیتی ہوں اور پھر میں اس کے نیچے بند کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں اس کا دم کھلنے کے بعد یہ کیسے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے تیار میں نے چولے بھی بند کر دیا ہے کڑپی میں ساکھ جو پکتا ہے اس کا مزا ہی اور ہوتا ہے اور یہ اس کی فائنل لک ہے جب اس کو ہم سرف کرنے لگیں گے تو مکھن کے ساتھ اور مکہ ہی روٹی کے ساتھ سرف کریں گے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اور یہ دیکھیں فرینڈز مامو بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہا ہے نیوز دیکھ رہا ہے باقی سردی کا موسم میں بارش باہر ہو رہی ہے یہ رضائییں وغیرہ ہماری چرپائی پہ ویسی پڑھی ہیں مامو جان جو ہے ہیٹر کو بیٹھے ہوئے اپنے پاس کر کے اور نیوز دیکھ رہے ہیں مزے لے لے کر اور یہ دیکھیں ہمارے گھر میں بارش ہو رہی ہے یہاں پہ بارش کی وجہ سے سردی میں اور اضافہ ہو گیا ہے ابھی تھوڑی سی رک گئی ہے پر یہ ہے کہ ابھی تک رکھی صحیح ختم ہوئی نہیں ہے یہ دیکھیں موسم ابھی بھی ویسے ہی ہے بارش کا موسم ہے بادل جو برسنے کے لئے تیار ہیں ابھی برسیں گے ابھی ختم نہیں ہوئے اور آئے آپ کو دکھاتی ہوں امی کیا کر رہی ہے امی جان کچھن میں کام کر رہی ہے اور کیا کام کر رہی ہے یہ دیکھیں امی جان آج کچھن میں لگی ہوں یہ میں نے سرسو کا ساگ رکھا گیا اور امی جان جو ہے چائے بنا رہی تھی چائے کے ساتھ پکوڑے درمہ درم پکوڑے باہر سرکی ہے بارش کا موسم ہے تو امی جان جی چاہے کیوں نہ کیو چاہے درمہ 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 اور یہ دیکھیں دوستو ہمارے گھر میں اب ہمارے پاس شام کا ٹائم ہو گیا ہم ساتھ چائے اور پکوڑے کچھ روزے کی تیاری اور کچھ میمانوں سے لیو چائے میمانوں سے لیو چائے میمانوں سے دکان والے اچھے دکان والوں کے بھی ہمارے آدھر تو کام ساتھ پڑوں سے دکان والے ہیں کاریانے کی دکانیں ہم ان کو بھی چائے اور دیتے رہتے ہیں تو میں نے کہا چلو پکوڑے بھی دیتے ہیں انشاءاللہ اور تھوڑی چائے بھی دیتے ہیں کھنڈ ہے بہت تو مجھے مجھے کہ کائیں کے دوائے دیں گی کہ میرے بچوں میرے بینوں بائیوں میرے دوستو چاچک خوش رہو آباد رہو دعا کرتی مام لوگوں کو اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رہتے ہیں میرے بچوں کے ساتھ کل مومن مسلمان کے ساتھ روزے میں چیز رکھ کے دعا کروں گی سب چیزیں رکھ کے دعا کروں گی آپ لوگوں کو سب کو دعا دوں گی بچوں کو تم کو بینوں بائیوں کو سب مسافروں کو انشاءاللہ اب یہ چائے بن گئی یہ چائے بن گئی اور یہ تھوڑے سے پکورے بھی ہم نے دکان والوں کے لئے نکال دیا اب یہ ساتھ ساتھ گرم بنائیں گے ہم نے اپنے روزے کے لئے فروٹ بھی کٹ لیا ہے فروٹ کٹ لیا ہے یہ ساتھ گرین چٹنی بنائی ہے دلوالی اور یہ مامو ہمارے ساتھ ہیلپ کروا رہے ہیں چائے ڈال رہے ہیں تھرماس میں چٹنیاں جو میں ڈالیں گے دے آئے گا اور ہم انشاءاللہ ازان ہوئی اس سے دوزر کھولیں گے اب سب بچوں کو آپ لوگوں کو بھی دعا میں ضروری یاد رکھیں گے دعا کریں گے اور آپ ہمارے بھی دعا کرنا ہمارے ساتھ خوش رہنا ہمارے ساتھ رہنا ہمارے ساتھ رہنا اللہ فاتھ آپ ہم کو خوش رکھانگار رہتے ہیں زندگی پر اور جائے کے ساتھ ہم لوگ یہ صرف کرنے لگی ہیں ہمرا سے دے دیکھیں اے کی بند ہے اس لیے ہم چاہ بھی ٹکھیں گے کیونکہ یہ زیادہ کھائی بھی جاتے ہیں اس میں گی ہوتا ہے اور مامو جہاں مجھ سے چھوکے چاہے ڈال لیا دیکھیں تو ذرا مامو جہاں بنا مامو کی چاہے بن گئی ہے اور آپ چائے کپ میں ڈال کے اندر لے کر جائیں گے آپ لوگ ہمیں کمیٹس کر کے بتائیں کہ آپ لوگوں کی مامو آپ لوگ اس کا ہیلپ کرواتے ہیں کہ نہیں ہمارے مامو جیسے اچھے ہیں کہ نہیں اگر چاہے زیادہ ہو جائے تو کوئی بات کی کپ خالی بھی چھوڑنے جتنے گھر میں پڑھئے ہیں دیکھیں بندے ہم لوگ چار پانچ بندے تھے مامو نے چھٹا کپ پی بھر لیا کہ چاہے دیچکی میں نہیں رہنی چاہیے اور اب ٹرے میں ڈال کے اندر بھی لے کر جائیں گے مامو خود ہی سر کے اندر بھی لہے سر کے اندر آپ کو کنے پی پر کنے پی تیارہ سر کے اندر بھی لے کر کے اندر بھی ل plans اوپ بود نہیں سر کے اندر بھی لیں اور اس عر بھر لئے موسیقی